طلبہ طلبہ دوستو ساتھیوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی خدمہ میرا آداب اور امید کتب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس حوال سے میری دعا کہ خدا بندے کریم آپ کو اسی طرح صحیح تندرسی اور اپنی نعمت اور برکات اور فضائل سے وہ مالہ مال بھی کرے تو آج کل جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایک تسلسل ہمارا شروع ہو چکا ہے جو اکثر طلبہ و طالبہ کی جو سوالات ہیں ان کی روشنی میں میں اور آپ مل کر ان کے جو جوابات ہیں اور مل کر سیکھنے کا جو تسلسلہ وہ شروع کیا ہوئے آج اسی تسلسل کو مزید جاری اور سرکت بے ہم مزید ایک موضوع پر ایک ٹاپکل بات کریں گے اور آپ اور میں مل کر سیکھیں گے کہ اس موضوع کا پس منظر وہ کیا ہے اور کس طرح ایک طالب علم اس پر عمل کر کے اسے سمجھ کر ایک اچھے نمبر بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی اس پر عمل کر کے وہ اپنے سیرت و کردار کو بہت دیکھے سے وہ پایا تقویل در سر انجان بھی دے سکتا ہے اور اسی حوالے سے جو ایم اے اردو کی طلبہ طالبات ہیں ان کے جو سوالات ہیں آج ان کے ایک سوال کا جواب دینے کو شکر کریں گے جو پرچہ تحقیق کو تدوین اس میں ایک جو ہمارا موضوع حاکہ جسے انگریزی کے اندر سینوپسس کے نام سے بھی پکارتے ہیں اکثر طلبہ طالبات کا شکواہ کہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں میں سمجھ نہیں آتی تو آج ان کے سوالات کی روچنی میں میں اور آپ مل کر اس کو محطط طور پر جاننے کی کوشش بھی کریں گے تو نئے ویوز آنے والی جو طلبہ طالبات ہیں میری ان سے بھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے قبل میری ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آنے والی بہ آسانی آپ تک پہنچتی بھی رہے اور آپ اس علمی جو تسلس کو قائم و دائم بھی رکھ سکیں تو جیسا کہ ہم نے آج اپنے تاروں میں دیکھا ہے تو ہمارا آج کا موضوع وہ خاکہ ہے جسے انگریزی کندر سینوپسس کے نام سے پھکاتے ہیں اردو کندر جب اس کے لغوی مطلب جانتے ہیں تو ہمارے پاس اس خاکہ کا جلوی مطلب وہاں ڈانچا یا نکچرہ کے اعتبار سے بھی ہے جب اس کے پاس منظر کو ہم دیکھا اس کے لغوی مطلب دیکھا تو عام طور پر دیکھا جاتے ہیں وہ خدود ہے یا وہ خاکہ ہے جو لکیروں کی مدد سے ایک صفحہ کرتاز پر کھینچ کر بنایا جاتا ہے جو بنیادی تصورات کے اعتبار سے جو کسی بھی موضوع کسی بھی فنپارے کی تقسیم کاری کے اعتبار سے ہوتا ہے یا اس کو ترتیب اور اس کے باہمی رشتے کا نام دے کر وہ صفحہ کرتاز پر کھینچے جاتا ہے اسے مجموعی طرف خاکے کے نام سے پکارتے بھی ہیں اگر مغربی تحزیب کے حوالے سے بات ہے تو مغربی تحزیب کے اس کو پلان یا آٹ لائن بھی کہا جاتا ہے جس کو اب موجودہ ہماری جو ٹاپک اس کو خاکے کے نام سے پکارتے بھی ہیں یعنی کسی بھی تحقیقی فنپارے کے لحاظ سے بات کریں کسی بھی تحقیقی مقالعہ کے حوالے سے بات کریں یا تحقیقی میدان میں بات کریں تو اس کے اندر خاکہ بنیادی وہ ریڈ کی خدی ثابت دکھائی دیتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ کسی بھی فنپارے کی تحقیق یا تحقیقی میدان کے اندر خاکے کے بغیر اس کو جیریو سے رکھ جائے تو یہ سرسر غلط اور غلطی کی بنیاد پر قائم بھی ہے کوئی بھی خاکہ ہے کوئی بھی فنپارے ہے اس کے تحقیقی میدان کے اندر یا تنقیدی میدان کے اندر دکھے جائے تو خاکہ اس کے اندر ریڈ کی ہڈی ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ بے حد ایک محنت کا کام بھی ہے ایک بے حد توجہ کا کام بھی ہے اور منظم کام کرنے کا بھی ہے جو کہ کسی بھی کام کو بنیادی طور پر کامیابی یا کامیابی کا سہرہ دلوانے میں بنیادی کردار وہ ادا کرتے دکھائی دیتے بھی ہیں یعنی خاکہ دراصل کہہ ہے وہ کسی بھی موضوع اور اس کے پس منظر کو سمجھنے میں معاون اور مددگار بھی خوتا دکھائی دیتا ہے جسے مجموعی طور پر خاکہ کہا جاتا ہے اب جتنے بھی ہم فنپارے ان کو دیکھیں ان کے پس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں یا کوئی بھی ایسا نقاد جس نے تحقیقی میدان کے اندر اپنا وہ کام سر انجام دیا اور کامیابی کا سہرہ وہ حاصل کیا ہے اور اس نے بنیادی طور پر اس خاکے کو ہی اپنے بنیادی زمیمہ بنایا ہے اور اس کو بنیاد دے کر وہ آگے چلنے کا تصنص انہیں قائم کیا ہے اور وہ کامیابی کا زینہ بنایا ہے جس نے خاکے کے نام سے پکارتے بھی ہیں یعنی خاکہ کیا ہے وہ حقیقت کے اندر ایک مقالہ ہے وہ ایک کسی بھی فنپارے کا جو بنیادی ڈانچہ تھا جو اس کو کھڑا کرنے کے نام وہ دیا جاتا ہے عام طور پر اس کو سمجھنے کے طبع سے دیکھیں یا اس کو مزید سمجھے جا ہم اپنی روز مرہ زندگی کے اندر اگر اس کو سمجھا جائے تو کوئی بھی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی مستری کہہ لیں جب وہ بلڈنگ تعمیر کتا ہے سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ آرکیٹیکٹ سے ایک خاکہ لکیروں کی مزید سے کھینچے جاتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر پھر وہ زمین پر اس کی کھدائی کی جاتی ہے اس پر دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں اور اس پر بلڈنگ بن جاتی ہے اصل میں خاکہ اسی چیز کا دوسرا نام بھی ہے یعنی اس خاکے کے ذریعے ہم میرے پاس جو مواد ہوتا ہے اس کو ترتیم دی جاتی ہے اس کو ایک تنظیم دی جاتی ہے اس ذہنی کیفیت کو جو بیان کرنے کو ہوتا ہے فنپارے کے اعتباسے اس کو یا کسی فرش کے اعتباسے یا کسی شکل کو یا خیت کے اعتباسے دیکھے اس کو آیاں کرنے کا اس کو واضح کرنے کا اور اس کا پردہ چاہ کرنے میں جو اہم کردار ہے وہ خاکہ ہی کرتا دیکھائی دیتا ہے یعنی اب یہ کہہ دے کہ خاکہ کیا وہ تحقیقی مقالے سے آگاز سے لے کر اس کے احتتام تک یعنی اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اس کے اینڈنگ پوائنٹ تک اس کی ابتدا سے لے کر اس کے انتہا تک جو معاون اور مددگار اور اس کے پس منظر کو واضح کرتا ہے وہ خاکہ ہی کہلاتا ہے اور اس کے خاکے کے نام سے ہی فکارہ جاتا ہے عزیر طلبہ طالبہ جیسا کہ ہم نے آرکیٹرٹ کے لفظ استعمال کیا اب آرکیٹرٹ کو آپ بہ آسانی طریقے سمجھ سکتے ہیں یعنی جب آرکیٹرٹ کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اپنی زمین کا فٹ ہے چودہ فٹ ہے تیس فٹ ہے جس اعتبار سے بھی آئے تو آرکیٹرٹ اس پرمائش کے مطابق اس پر بننے والے مکان کا وہ خاکہ کھینجتا ہے اور وہ لائنیں بناتا ہے اور لائنیں کھینج کر پھر اس پر مکان بنانے کا تصور پیش کرتا ہے پھر اس پر مصر کے دیوار کھڑی کرتا ہے اس دیوار کو پلستر کی اٹھتا ہے اس پر رنگ اور روشنیاں وہ ساری قائم کی داری ہیں بلکل اسی طرح یہ خاکہ کا دوسرا نام بھی ہے یعنی خاکہ بھی کسی موضوع کے اعتباس ہے کسی تحقیقی میدان میں خاکہ کے وہ کسی موضوع کو اس کے تعرف کو اس کے پس منظر کو اس کی مقصدیت کو اور اس میں آنے والے جو گوشوارے ہوتے ہیں وہ اسلوب کے اعتباس ہوئیتے ہیں وہ خوش اسلوبی کے اعتباس ہوئیتے ہیں وہ اس خاکہ کا دباچہ بھی ہو سکتا ہے اس خاکہ کے اندر وہ دلچسپی یا رنگینی بھی ہوتی ہے اس کو واضح جو انداز میں پیش کرتا ہے وہ خاکہ ہی کہلاتا ہے یعنی آج ہم نے اس کو دیکھا کہ خاکہ کے ہے وہ کسی بھی تحقیقی میدان کے خاکہ کے ہے وہ موضوع کو موضوع کے تعرف کو اس کے پس منظر کو اس کی مقصدیت کو اور اس کے اندر اسلوب اور زبان و بیان کو وہ واضح انداز میں پیش کرتا ہے اور یہ جو ساری باتیں جس کے ذریعہ کی جاتے ہیں اسے خاکے کے نام سے فکارتے ہیں جسے ہم دانچہ یا نقشہ بھی کہتے ہیں آج عزید طلبہ طالبات آج ہم نے بڑی باری کبھی نقصہ یہ جانا اور اس کو پہچانا خاکہ کی سے کہتے ہیں اور کسی بھی تحقیقی مقالے کے اندر اس کا جو اہم کردار وہ کس اعتباس سے کیوں کر اور کس لحاظ سے کیا جا سکتا ہے آج اس کو ہم نے مہتوسط طور پر اور بڑی تفصیل کے جانا اور پہچانا بھی ہے مزید اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے کوئی آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں تو آپ کومیٹس بوکس میں کومیٹس کر کے اس کے اگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ